ہیلو دوستو ہندی لکپ پہ آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے جیپ پر چھالے ہونے کے قارن اور لکشن کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج اور اپائے کیا ہوتے ہیں اور اس کے قارن چھالے کے قارن ہونے والے جلن سوجن اور درد کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کے بارے میں جان کھاری دوستو مو میں چھالے ہونا ایک عام بات ہے یہ مسوڑے گالوں یا ہوتھوں کے پیچھے یا مو میں کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں پرابلم تب آتی ہے جب ہمارے جیپ پر چھالے ہو جاتے ہیں جو کی جیپ کے آگے پیچھے یا سائیڈ میں کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں جیپ کا چھالہ ہوتا ہے عام طور پر کریم کھلر کا ہوتا ہے جو کی ایک نورمل بات ہے لیکن یدی وہ لال گلابی ہو جائے اور بار بار خون آنے لگ گئے چھالے میں سے تو آپ کو ترنٹ ڈاکٹر سے ملنا چاہیے دوستو جیپ کے چھالے ہونے کے قارن آپ کو بولنے اور کھانے پینے میں کافی دکت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جلن سوجن اور درس سے پریشان رہنا پڑتا ہے اور یدی چھالہ اگر جلدی ٹھیک نہ ہو تو آپ کو کینسر ہونے کا ڈر ستانے لگتا ہے خاص کر ان لوگوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے جو تمباکو شراب پان مسالہ گھٹکا بیڑی سیکریٹ آدھی کا سیون کرتے ہیں دوستو جیپ پر چھالے ہونے کے یعنی ٹنگ گلسر ہونے کے کئی قارن ہو سکتے ہیں جیسے جیپ پر چوٹ لگنا جیپ کی ساف صفائی کا دھیان نہ دینا انفیکشن ہو جانا جیپ پر یا جیپ سے دانتوں کی صفائی کرنا جس سے جیپ پر رگڑ لگ جاتی ہے چھالے ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس جگہ پر کئی لوگ اکثر جیپ سے اپنے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں اور دانتوں سے ان کو گھاو ہو جاتے ہیں جیپ پر عام طور پر ایسے چھالے جو ہوتے ہیں وہ جیپ کے اگلی طرف پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ مانسک تناف نیند کی کمی ہارمونز کا ارس انتولن اور لڑکیوں میں پیریٹ کے آس پار چھالے ہونے کی سمسیاں ادھک پائے جاتی ہے اس کے علاوہ کسی خادے پیدار سے الرجی ہونا وجہ نچانک ہٹ جانے سے بھی چھالے کی سمسیاں ہو سکتی ہے کچھ زیادہ کھٹا کھا لینا ایمیون سسٹم کمزور ہونے کے کاران کسی دھوائی کا سائیڈ ایفیکٹ سٹرونگ کیمیکل یک ٹوٹ پیسٹ کا پریوک کرنا چھباتے سمیں دانتوں کے نیچے جیپ کا آ جانا بھول سے کوئی گرم چیز موں میں ڈال لینا جیسے چائے پیتے سمیں یا کوفی پیتے سمیں آپ کے جیپ جو ہے جل جاتے ہیں اور اس کے کاران آپ کو چھالے کی سمسیاں ہونے لگ جاتی ہے اس کے علاوہ جیپ پر بار بار دانت لگنے کے کاران بھی چھالے ہو سکتے ہیں ویٹامین اور مینرلز کی کمی جیسے جنک ویٹامین بی ٹویل فولک ایسیڈ اور آئرن آدھی کی کمی سے بھی چھالے ہونا زیادہ ہوتا ہے کچھ روگ ہونے سے جیسے ٹرون ڈیزیز آدھی ہونے کے کاران بھی چھالے زیادہ ہو سکتے ہیں جیپ پر اور شراب تباک کو دھومر پان کرنا آدھی کے کاران گرم تاثیر یعنی پراکرتی کی چیزیں کھانا ہوت سپائسی جیسے کہتے ہیں پیٹ کی گڑ بڑی جیسے کبج ہونا پیٹ کی گرمی ادھک ہونا چائے کافی کا ادھک سیون کرنا اور مسالے دار چیزوں کا پریوک کرنا یا تیج سپائسی فوڈ کھانا اس کے کاران بھی چھالے زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ مو کا کینسر اورل تھرش یا ہرپیس سمپلیکس آدھی اور کچھ سمسیاں ہیں جو کی جیپ کے چھالے درد اور سوجن کے لیے جمعہ دار ہو سکتی ہے جیپ کے چھالے ہونے کے لکشن کی بات کرے تو درد سوجن اور جلن ہونا چھالے کا مکھے لکشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ لکشن ہوتے ہیں جیسے بار بار گلق خراب ہونا نگلنے میں پریشانی ہونا جیپ کا سوج جانا بات کرنے میں پریشانی ہونا یا درد ہونا چھالے سے کھون بہنا موں میں دوسری جگہ چھالا ہو جانا اور بار بار ہوتے رہنا ان کے علاوہ کمزوری بخار لسکا گرنٹھی یعنی لیمف نوڈز کی جو سوجن آدھی بھی کچھ لوگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں ہم آپ کو ایک ضروری بات کہنا چاہیں کہ یدی آپ کو چھالے کے قارن تیج بخار سانس لینے میں دکھت جیپ اور گلے میں اچانک سے سوجن آ جانا ایسے لکشن دکھائے دے تو ترنت اپنے ڈوکٹر سے ملیے جیپ کے جو آلسر ہیں یعنی چھالے ہیں ان کے علاج کی بات کریں تو آپ کچھ گھرے لو اپائے یا طریقے اپنا کر ان سے جلدی چھوٹکارا پاسکتے ہیں یا ان کو دور کر سکتے ہیں لیکن یدی کافی دنوں سے اور کافی سمجھ سے آپ درد اور سوجن سے پریشان ہیں چھالوں میں سے خون آ رہے ہیں یا بار بار چھالے ہو رہے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس تھیتی میں آپ کو ڈوکٹر سے ملنا ہی چاہیے ہو سکتا ہے آپ کے موں کے بار بار چھالے ہونے کی سمجھے جو ہو رہے ہیں وہ پوشن کی کمی کے قارن ہو یعنی کہ آپ کے شریر میں پوشک تتھو کی کمی ہو تو آپ ایسے میں ڈوکٹر سے لکھوا کر کوئی اچھا ویٹامین بی کمپلیکس اور سپلیمنٹ آدھی لے سکتے ہیں جس سے آپ کو چھالے کی پروبلم ہونے سے آرام ملنے لگ جائے گا اسی پرکار ڈوکٹر آپ کو جو ہے پرو بائیٹک ٹیبلیٹ بھی لکھ سکتا ہے یا کیپسول لکھ سکتا ہے جس سے آپ کو آپ کے انٹسٹین میں جو فلورا ہے ان کی جو وردی ہے وہ ہیلڈی رہ پائیں گے اور اس کے قارن بھی موں میں چھالے ہونے کی سمجھ سے آم ہوتی ہے جو کی دور ہونے لگ جائے گی اس لیے آپ یادی موں میں بار بار چھالے ہو رہے ہیں اور کوئی آپ کی دوائی چل رہی ہے تو اس تھیتی میں ڈوکٹر سے پوچھ کر آپ کوئی اچھا پرو بائیٹک ٹیبلیٹ یا پینے کا لکویٹ استعمال ضرور کیجئے چھالے دور کرنے کا ایک اچھا اپائی ہوتے گلیسرین گلیسرین کا کلہ آپ کرتے رہے دن میں چار پانچ بار اور سمجھ سمجھ پر چھالے پر گلیسرین جو ہے لگاتے رہے اس سے بھی چھالے میں درد سوجن جو جلن ہے اس سے آرام ملے گا اور چھالا جلدی ٹھیک ہوگا دوستو موں یا جی پر چھالے ہونے پر یا درد یا سوجن کے قارن آپ کچھ کھا پی نہیں سکرے بول نہیں پا رہے تو کھانے پینے سے جو پہلے یا دی آپ کو درد سے چھٹکارا پانا ہے تو مارکٹ میں ایک جل آتی ہے ڈولو جل نام کی اس کی ایک بندہ آپ کھانے سے پہلے اپنی جی پر لگا لیں چھالے والی جگہ پر اس جگہ کو وہ سن کر دے گی اور دو منٹ باد آپ کو تھوک فینک دینا ہے اندر نہیں نگلنا اندر نگلنے سے نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور ڈولو جل کا استعمال آپ کرتے ہیں تو آپ کو کافی آرام ملے گا سونے سے پہلے بھی ایک بار اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو چھالے کے قارن درد سوجن یا جلن کے قارن جو نیند نہ آنے کی سمجھ سے وہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ چھالے پر سمیں سمیں پر شہد مکھن اور ناریل کا تیل لگاتے رہنا آپ کو درد اور سوجن سے چھٹکارا دینے میں مدد کرے گا برگت کے پیڑ کا دو سوبے اور رات کو سونے سے پہلے چھالے والی جگہ پر لگانے پر چھالا بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے دن میں چار پانچ بار نمک ملے ہوئے پانی سے کلہ کرنے سے آپ کی انفیکشن درد اور سوجن کی سمجھ سے جو ہے وہ دور ہونے لگ جاتی ہے یدی ایک دم شد ناریل تیل کا ایک چمچ روج آپ پیتے ہیں تو اس سے آپ کے سٹمک کلسر یعنی پیٹھ کے چھالے تو دور ہوں گی ساتھ میں آپ کو موک کے چھالے اور جیب کے چھالے ہونے کی بھی پریشانی بار بار نہیں ہوگی چھالے ہونے کی ستھیتی میں پپیتہ کیلہ ہرہ سیب روجانہ کھانے سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا اسی پرکار انجیر کے تاجے پتوں کی پیسٹ میں تھوڑا سا شید ملا کر چھالے پر لگانے سے وہ جلدی دور ہو جاتے ہیں ساتھ ہی چھالے کی جلن اور درس سے آپ کو جلدی راحت ملتی ہے روجانہ اپنے کھانے کے ساتھ دہی کا سیون کریں اس سے آپ کے پیٹ کی گڑ بڑی دور ہوگی اور آپ کا ایمیون سسٹم مجبوط ہوگا جس کے فل سوڑ روپ آپ کو چھالے کی پروبلم بھوشے میں نہیں ہوگی جنہیں بار بار چھالے ہونے کی سمجھ سے ہے وہ پرو بائیٹک جو دہی میں پایا جاتے ہیں اس سے ان کو لاب مل سکتا ہے اور ان کا جو پیٹ کے اندر فلورا ہوتا ہے ہیلڈی بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ سوست رہ سکتے ہیں جس سے موں میں چھالے یا پیٹ سمندی روگ نہیں ہوتے اسی پرکار جیپ پر ایلو ویرا یعنی گوار پاٹھا کا رچ لگانے پر بھی فائدہ ملتا ہے بیکنگ سوڈا میں پانی ملا کر پیسٹ بنائیے اس پیسٹ کو ایک منٹ تک چھالے پر لگا کے رکھنے کے بعد کھلا کر لیجئے اس سے آپ کو چھالے سے جلدی مکتی ملے گی اسی پرکار فٹکری جو ملا ہوا پانی ہوتے اس سے بار بار کھلا کرنے پر بھی آپ کو بہت رات ملتی ہے مولیٹی کے پاوڈر میں پانی ڈال کر پیسٹ بنائے اور اس پیسٹ کو السر والی جگہ پر لگا لیں ایسا دن میں تین بار کریں آپ کو چھالے سے جلدی آرام ملے گا اسی پرکار کچھ لوگوں کو دانت کا کونہ تیکھا ہونے کے کارن دانت کا جو کونہ ہوتے جیب پر لگتا ہے تو اس سے گھاو جیب پر بن جاتا ہے بار بار چھالا ہونے کی سمسیہ ہوتی ہے تو اس تیتی میں آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جا کر اس دانت کے کونے کو صحیح کروانے کا علاج کروانا چاہیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو یادی جیب پر چھالے کے بچاو کی طریقوں کی بات کرے تو آپ کو چاہیے موہ اور جیب کی صاف صفائی کا وشیش روپ سے آپ دھیان رکھیں کسی کا جھوٹا نہ کھائیں اور شراب تمباکو نشے عادی سے دور رہیں چائے کوفی جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں اور برش کرتے سمیں ہمیشہ ساو دانی برتے اور کوئی اچھا ٹوٹ پیسٹ استعمال کر کے آپ اپنے دانتوں کی صفائی کریں اور جس میں کیمیکل زیادہ نہ ہو ٹوٹ پیسٹ جو ہے ایسا ہونا چاہیے اپنے بھوجن میں جنگ فولک ایسیڈ آئیرن اور ویٹامین بی کمپلیکس کی کمی نہ ہو آپ کے شریر میں مانسی تنا اور نیند کی کمی کو جتنا ہو سکے دور کرنے کی کوشش کیجئے ہر ایک یا دو مہینے وار ڈینٹس سے ملکر اپنے مو کی جانج کرواتے رہیں وہ چیز کبھی نہ خائے جس سے آپ کو ایلرجی ہوتی ہو دوستو یہ دھیان رکھ کہ جیب پہ چھالے کا جو علاج ہوتا ہے وہ چھالے کے پرکار آکار اور کارن کے آدھار پر الگ پرکار کا ہوتا ہے ہم نے جو گھرے لون اس کے بتائے وہ سامانے نورمل چھالوں کے لئے استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے چھالے بار بار ہو رہے ہیں اور ان کے قارن آپ کو بہت دکھت ہو رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے اور آپ کو کچھ سیریس لکشن نظر آتے ہیں تو تورن کسی اچھے ڈوکٹر کے پاس جا کر مو کے چھالوں کا علاج کروانا چاہیے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کے